وہ تصویر کن کیا وہ جو سامن لگیا میر چاکر خان زمرند ہمائیوں کا دایا ہاتھ ہمارا سفر مقبرہ میر چاکر رند کی طرف ہے جس کو میر چاکر خان رند بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ایک کیلہ بھی ہے اور جا کر دیکھتے ہیں اس کو مزید اپنی ویڈیو میں ایکسپلور کرتے ہیں یہ ہماری لوکیشن تھے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ ہے مقبرہ میر چاکر آزم رن بلوچ مقبرہ تو یہ فرنٹ کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ آگے نظر آ رہا ہے تو آگے چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں اور یہ روڈ بھی بڑی ڈیوالپ کیوئی ہے یہ دیکھیں سٹریٹ لائٹس کی ہوتی ہیں یہ پوری روڈ پہ سٹریٹ لائٹس لگی ہیں اگر بند 1 کلومیٹر کا ایریا آگے نہیں میں نے دیکھا پیچھے سے تو اتنا ہی لگی اور آپ دیکھیں کہ یہ سٹریٹ لائٹس لگی ہیں آگے تک تو یہ دیکھیں یہ گاؤں گاؤں والے علاقے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں گاؤں والے علاقے سارے دھیات تو یہ جا رہے ہیں اب آگے جا کے مزید سب ساتھ گرے کی طرف جاتے ہوئے رائیڈ سائیڈ پر آتا ہے اور تقریباً مین روڈ سے چند قدموں کی مسافت پر یہ واقعہ ہے اور مقبرہ اور کیلہ ساتھ ہی ہیں تو یہ پارکنگ بتایا گیا پی پی فور پارکنگ گاڑی بھی گھنی ہے تو یہ ہے پارکنگ تو یہ دیکھیں پارکنگ میں لگی تو نہیں تو چل کے دیکھتے ہیں بکھایا آگے تک پرکنگ گاڑی بررررررررررررر روڈ سے پرکنگ 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 آکھا شخص خوب پرکنگ پھرکنگ تو وہاں پہ ان کی مطلب ایک مجسمہ لگایا گا گھوڑے کے اوپر گھوڑا یعنی گھوڑا لگا ہوا ہے وہ آپ کو دخاتے ہیں یہ ٹوائلٹ ہے واشروم گھرا اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ان کا یہ مقبرہ ہے یہ آپ کو نظر آرہا جو بہت ہی خودصورت ہے اور یہ بورڈ نظر لگا ہوا ہے جس میں اس کے بارے میں تھوڑا بتایا گیا ہے اور یہ ایک گریپ بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں نہیں کچھ پتہ نہ ہی لکھا ہوا اور یہ سین ہے جو ان کا مین سین بنا ہوا ہے اور اس بورڈ کے اوپر تھوڑی سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے مطلب ان کے بارے میں جو سارا ہے وہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے اور یہ سامنے پرانی تو تو پہیا آپ نے یہ پوچھا کہ میر چاکر خان آزم رینڈ کون تھے رینڈ ان کا قبیلہ ہے اور یہ پندرویں صدی کے سردار تھے سرداری سسٹم ہوتا تھا فیوڈلز ہوتے تھے یہ جگہ یعنی جاگیردار تھے اس ہی ایریا میں ان کا نام زیادہ مشہور تب ہوا جب انہوں نے ہمائیوں کو سیرشاہ سوری نے ادھر سے نکال دیا ہمائیوں جو کہ بابر کا بیٹا تھا بابر کا بیٹا کام رانو اور ہمائیوں جو دو مشہور یعنی پرسنیلٹیز ہم اسٹری میں دیکھتے ہیں اور ہمائیوں نے ہمائیوں کا ایک گورنر کہہ لیں گورنر ہوا کرتا تھا شیرشاہ سوری جس میں ہیستہ ہیستہ سے طاقت پکڑی اور ہمائیوں کو جوتیاں مار کے نکال دیا ہمائیوں ایران چلا گیا اور ادھر چھ ساتھ سال گزارنے کے بعد ایران سے جب پوج لے کے شاہ ایران سے پوج لے کے جب ادھر آیا تو چاکر خوازم دینڈ وہ سردار تھا جو کہ ہمائیوں کا دائیں ہاں ثابت ہوا اور اس کی حکومت دوبارہ بحال کرنے میں چاکر خوازم دینڈ نے اس کی سپورٹ تھی موغل ہسٹی کی وجہ سے اس کا نام زیادہ مشہور ہے یہ ہم مین سین میں اتر رہے ہیں اور یہ پیچھے پرانی دوار ہے اور یہ گھوڑا وغیرہ یعنی ان کی آزگا مجسمہ لگاو ہے اور دوار وغیرہ پکڑی ہوئی ہے اور یہ مقبرہ بنا ہوا ہے چاکر خوازم دینڈ چاکر خوازم دینڈ چاکر خوازم دینڈ یہ آپ بھی انہوں نے بنائی ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری کار دی ہے اور یہ پرانی انٹا لگی ہیں اس کے پر انویشن کار دی ہے لائٹن میں کارا لگی ہیں اچھا تو اس کے مطلق یہ باتیں بھی آپ جائے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹی ہوں ہیں ٹائلے وغیرہ اور یہ میرے پیچھے ہی اس طرح کی چیزیں ٹوٹی ہوں ہیں کوئی اس کا دھیان نہیں کیا جا رہا تھا یہ ساری کچھی جگہ ہے میں نے ابھی نیوز میں کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ اس کی دوبارہ سے رینوویشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں ادھر چکر لگانے آنا ہوں اوپر آپ سارے علاقے دیکھ لیں وہ سارے اس سے متسلہ جگہ ہیں اور یہ ساری کہلے کہ مزار کی ہی جگہ ہے جو لوگوں نے قبضے میں کیوں گے اور اسی مزار کے آتہ میں ہی لوگ اپنے اڈیرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی کو بھی کلچرل جو ہیریٹیج ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کے ساتھ میں ایک بڑے وڈیرے کا ڈیرہ بھی ہے اور ساتھ میں لوگوں نے اپنے گھروں پر کبضے بھی بھی ہوئے ہیں تو یہ آپ کو ہم جو نا وہ کیا کہتے ہیں دکھائیں گے ادھر بھی جا کے گلی کے اندر ہی گلی کے اندر ہی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں جو کہ اس دربار کا اپنا جگہ نظر آتی ہے ہسٹوریکل میپ مجھے نہیں پتا کہ اسی اس میپ کے چاکر خازم ریند کا جو دربار تھا اس کے میپ کے اندر گھون سالہ تھا لیکن ان گھروں کا جو نقشہ ہے جو یعنی کہ آؤٹر بانڈری ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ گھر دربار کا حصہ رہے ہیں یہ مزار کا حصہ رہے ہیں لیکن جو انا انہوں نے مقبضے میں قابل ہوئے ہیں اچھا یہ میر چاکر خان ریند نے شہر نمائک یہ کیلہ بنایا تھا یہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ سارے بیلڈنگ فرانی ہیں لیکن اس کی خوبصورتی وہ نہیں رہ گئی جو پہلے وہ گھر تھی وہ دیکھیں یہ سب یہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ یہاں سے پورا شہر شروع ہو گیا لانکہ یہ دیکھیں پورا مرلپ یہ مزار اور قیلے کی جگہ ہے اور آپ آگے تک دیکھیں یہ بلکل بیلڈنگ ویسے ہی ہیں یہ کچھ نئی نئی بن گئی ہیں بیچ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ نئی لید ہے لیکن نہیں یہ آپ نیچے ٹائلیں دیکھیں وہ بریک ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور یہ سب پرانی بلڈنگ بتا رہی ہیں کہ ہم پرانی بلڈنگ دے ہیں ہمیں اوپر اینومیشن کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سب پرانے بالے لگے ہیں جن کو شتیر بھی کہا جاتا ہے جو شتیر نموہ بالے ہوتے ہیں جن کو شتیر کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں اور یہ گلیاں دیکھیں بلکل بتا رہی ہیں بریک ٹائلیں گلیاں مطلب یہ یہ جگہ جو ہے سب وہ کیلے کی ہے یہ بیلڈنگ دیکھیں یہ بیلڈنگ بھی بلکل پرانی ہے دیکھیں بلکل پرانے سٹائل کی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو گھر نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس کی یہ اوپر لماریاں اور نیچے دیکھیں یہ دروازے ساتھ جو کنڈا لگا ہے مطلب یہ پرانے زمانے کا کنڈا لگا ہے جو یہ امیر چاکر خان آدم رینز کا بزار ہے اس کے اندر گھوم رہے ہیں اور یہاں پر کور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں سیڑھیوں کے اوپر لگڑی کے بالے لگائے میں یہ اس لیے لگائے میں کہ جو سیمٹا وہ گھس جاتا ہے اور سلپ ہو جاتے ہیں آدمی اور اس سے سلپ نہیں ہو سکتے یہ ہم ایک طرف سے انٹر ہوئے تھے اب یہ دیکھیں ہم دوسری طرف سے نکھ رہے ہیں یہ گیٹ بنا ہوا ہے جیسے کیلے کے گیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ یہ کیلہ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں کیلے کی دوارے ہیں لیف سائیڈ پر لوگوں نے اپنے گار تعمیر کیے ہوئے ہیں اور گلیاں بھی یہ دیکھیں خوب صورت بنی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے آئیں آپ یہ ہمکیلے کی دوسری سائیڈ پر جا رہے ہیں اور یہ آپ کو گلاروں کے ساتھ میٹر وغیرہ بھی گیس کے میٹر اور بجلی کے میٹر بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ لوگو نے اپنے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو میٹر نظر آرہے ہیں اس کے اوپر مسئلہ ضرب جا رہی ہیں تو اس کا یہ اچوب آرہ رہا ہے کہ اس کے اوپر گھر وغیرہ بنا ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی راہشیں رکھی ہوئی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ یہ پرانی انٹے ہیں یہ ساری اچھا یہ مٹی سیمٹ ہے دیکھیں یہ ہے تو نیا ہے یہ دیکھیں یہ کیلہ ہے اور پیشا سے یہ رہا ہے یہ ہمیں پندرہ سے بیسمنٹ ہو گئے ہیں اس کی ارد گیردی اس کی بارنڈری وال کے باہر باہر چلتے چلتے یہ اتنا بڑا ہے کم سے کم اس کا پورٹ ہے اس کو کیلہ کہا سکتے ہیں بیسکلی میں پہلے کسی ایک واز میں یہ بھی کہا چکا ہوں کہ یہ دربار ہے دربار ٹائپ نہیں بیسکلی مکبرہ اور پورٹ کہنا زیادہ بہتر ہے کیلہ کہنا زیادہ بہتر ہے یہ کیلہ ہے اور بڑی افسوس سے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اس کیلے کے اندر رہائش ہے مجھوڑ ہے یہ سیم اس طرح کہلیں اس طرح کہ شائع کلے لاہور کے اندر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ بزار سے گزر کے آئے ہیں اس بزار کے اندر دکھانے بنیے ہیں وہ بیسکلی کیلے کا درمیان لنیسہ ہے اندرونیسہ ہے اور ایک اور بار جو آپ نے وہ دیکھی ہوگی نا ویڈیو جس میں ایک وہ گوڑا کھڑا ہوا ہے کالے راگے اب وہی صرف یا نہیں کہنا کہہ لیں ایک کنال کا ناکہ صرف ایک کنال کا جو ناکہ ہے وہی رہ گیا ہے دیکھنے کے قابل اب یہ پیچھے دکھیں یہ ساری جگہ یہ ساری جگہ جو ہے نا یہ ساری جگہ یہ سویلین لوگوں نے یہاں کے رہائشے کی اور مکمرے یہ اس کے فورٹ کے ٹھیک ہے بھومنشا گردوارے کا جو میں نے ویلوگ ریکارڈ کیا تھا اس میں بھی بلکل ایسی یہ دیکھیں جیسے کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں لماریاں وگرہ وینڈوز اس میں بھی بلکل اس ٹائپ کی وینڈوز تھی کیونکہ وہ بھی پرانے زمانے کی ایک بلڈنگ ٹائپ تھی اس میں بھی بلکل ایسی وینڈوز تھی یہ دیکھیں ہم کیلے کی سائیڈوں سے گھوم کر واپس اسی سائیڈ پر آگئے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پر کیلے کی دوارے ہیں اور سامنے آپ کو ٹوم نظر آرہا ہے آپ لیفٹ سائیڈ پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ گھر دیکھیں بلکل اس کی وینڈو بھی نظر آرہی ہے بلکل وہ پرانے طرز کی پرانے زمانے کی جیسے ہے یہ ویسی ہی ہے یعنی کہ ہم واپس اسی پوائنٹ پر آگئے ہیں جس پوائنٹ سے ہم چلے تھے یعنی کہ چاروں طرف سے گھوم کر واپس اپنی جگہ آگئے ہیں ہم یہ نکلنے لگے ہیں اور یہ ہے ٹوم اور یہ کیلہ وغیرہ سارا فورڈ یہ جو ہے نا یہ آپ کو درہا ہے اس کا مطلب ان سے مطلب اتنا محاصل لین دین نہیں ہے یہ جو آپ کے نظر آرہا ہے یہ مطلب جو آپ کو درہا ہے جو آپ کو درہا ہے